لوگوں کے بڑے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ پیسے بہتا ہستا ہستا جہاں کی دینیاں بندہ دیتا رہے تھا ٹھیک ہے لیکن جب جاؤ گے تب بھی پیسی دو گے نا جب آپ السلام علیکم قائز کیسے ہم سب امید کرتا ہوں ہم سب حریصوں کے جناب آج آدھر ہوا ایک نئے انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ورگ پرمٹس کیا ہوتے ہیں کیسے خریدے جاتے ہیں اس کی کاسٹ کتنی آتی ہے ٹھیک ہے اب پاکستان میں کافی زیادہ ورگ پرمٹس کا جو ان سے ہے بہت زیادہ فراڈ لگا ہوئے ٹھیک ہے فیک پیپلز ہیں فیک ایجنٹس ہیں جو کہ آپ کو فیک طریقے سے فیک چیزیں پروائیڈ کرتے ہیں فیک ایمیلز دکھاتے ہیں فیک ویزا سٹکرز دیتے ہیں ٹھیک ہے اب جب ویریفائی کرتے ہیں تو وہ فیک نکلتا ہے ٹھیک ہے اب پاکستان میں انہوں نے بہت ایزی بنایا ہے اس چیز کو ٹھیک ہے جو بھی کسی کو بتاتے ہیں تیس سے چاریس لاکر بے کا ورگ پرمٹ میری کرتے ہیں فیک ہے اور یہ بتاتے ہیں ہمیشہ پھیل دی نہیں بتاتے اللہ تعالی ہےşی کہ آپ کو سب سے پہلے کہ اندرشیکنجے میں لینے کے لیے انھوں نے مطلب اپن کی تیار ہی ہے جس کو وہ مطلب کہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ایزی کر دیتے ہیں آپ کے لئے ٹھیک ہے ایزی کر دیتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ جوب جونسی ہے وہ آپ لیزی ہے جنہاں پیکنگ کا کام ہے وہاں پہ ٹھیک ہے بلنگ میں کام ہے اس طرح کا کام شام ہے اس میں آپ کو لگتا ہے یا لیتنا کام میں نہیں ہے سیوری بھی جونسی ہے بارہن تیرہ سو یورو جونسی سیوری ہمیں دے رہے ہیں ٹھیک ہے زیادہ تر مارٹا کے لئے بہت زیادہ یہ فراد چلا ہویا آج کار جو کہ لوگ مذہب کی مارٹا کے فیک ورپرمیٹس دے رہے ہیں جس کی کسٹ جو انسی ہے آپ کو بالکل ایک کیا سکنا ہے ایک روپے کی کسٹ نہیں ہے صرف کنسٹرٹنسی فیس آپ نے پیک کرنی ہوتی ہے جس ایجن سے آپ نے ڈاکومنٹس تیار کروانے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس ویزے کی کوئی فیس نہیں ہوتی ہے کوئی اس کا ہوتا بیچ میں کیا ہے وہ آپ سے میپ شیئر کرنے ٹھیک ہے ان لوگوں نے اس چیز کو ہیزی بنانے کے لیے آپ سے کافی چیزیں بتا رہتے ہیں یہ چیز ہے آپ اس کے لیے مطلب کیا اگر آپ کے پاس کٹھے پیسے نہیں آپ انسٹرالمنٹ میں بے کر سکتے ہیں آپ یہ کر سکتے ہیں کھانا کرتے ہیں بے ایک میڈر کلاس پڑھا لکھ آدمی نہیں ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے تو یہ ویزا مل رہا ہے ٹھیک ہے پیسے بھی آہستہ دینے ہیں یہ لوگوں کے بڑے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ پیسے بھی آہستہ جا کی دینیا بندہ دیتا رہت ہے ٹھیک ہے لیکن جب جاؤ گے تب ہی پیسے دو گے جب آپ جائی نہیں پھاؤ گے تو پیسے کہاں سے دو گے پہلی بات تو ہی آ جاتی ہے ٹھیک ہے آپ کو ہر چیز بتانے کے بعد جب اینڈ کے اوپر آپ جب فل ریڈی ہو جاتے ہیں کرنے کے لیے ٹھیک ہے پھر آپ کو کاس بتائی جاتی ہے تیس سے چالیس لاکرپے کی اب تیس سے چالیس لاکرپے بڑی ہیوی امام ہے ٹھیک ہے ویزے کے اوپر ایک روپے کا خرچہ نہیں ہے ویزا وہ فری بھیجتے ہیں ٹکٹ وہ بھیجتے ہیں سارا ایک ایک چیز وہ آپ کو بھیجتے ہیں آپ نے صرف اپلائی کرنا ہوتا ہے ٹھیک آپ اپلائی کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کیا آپ کو وہ چیزیں چاہیے جو ایک ٹیکنکلی آپ پڑے لکھے نہیں ہیں اگر آپ کے پاس آپ اتنے ہوشیار اتنے مطلب کہ وہ ٹیلنٹیڈ نہیں ہے کہ آپ بیچلر میں جائیں کر سکے تو اس کا بھی ایک حل ہے آپ کو ڈپلوما کرنے ٹھیک ہے کوئی بھی ڈپلوما کرنے ڈپلوما آپ دیکھنا ایک چیز انسانوں کا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے تو بلڈنگ کا بھی ڈاکٹر ہوتا ہے اسی طرح گاڑیوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے ہر نظام کا ایک ڈاکٹر ضرور ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کسی بھی چیز میں ڈپلوما کرنے کے بعد آپ ان کی ویب سائٹ کے اوپر فری اسیس کرے آپ ان کو فری اپلائے کرے آپ نے ور پرمنٹ اپلائے کرنا ہے یا خریدنا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے ہمیشہ ول پرمنٹ اپلائے کرنا ہے خریدنا نہیں ہے ٹھیک ہے ایجنٹ کسی ایسے کنسلٹنٹ کے پاس جائیں ٹھیک ہے جو اس چیز کو اسیس کرتا اور وہ کنسلٹنٹ ہو نہ کہ وہ کسی جگی بہار میں بیٹھا ہو ایجنٹ ہو کے یار جو اس کی سار کے اوپر تیل لگا ہو ٹھیک ہے موچھیں اس کی جونسی ہے یہاں یہاں پہ آتی ہی ہو ٹھیک اور وہ آئے جی میں نے دینا جی تیس لات روپے ہلوں گا میں ویزا دوں گا نہیں بلکل بھی نہیں ٹھیک ہے پروفیشنل بندے کے پاس جو پروفیشنل بندے نے بھی آپ کو پر ویزا لے کے نہیں دینا اسے صرف اسیسٹ کرنا ہے آپ کو ٹھیک اسیسٹ کیا کرنا ہے اس نے آپ کی فائل تیار کرنی ہے فائل تیار کر کے جس کمپنی کی طرف سے آپ کو آفر لیٹر آیا ہے جس میں آپ نے اپلائے کرنا ہے وہ آپ سے اپلائے کروائے گا اپلائے آپ نے خود کرنا ہے ٹھیک ہے ان کی ویب سیٹوں پر حرصت ہو جب آپ ان کے پاس اپلائے کرتے ہو اگر مالٹا میں یہ چیزیں بلکل فری ہیں ٹھیک ہے مالٹا کا فراد لوگ اس وجہ سے کرنا ہے کیونکہ مالٹا ورپرمنٹ دے دیتا ہے مالٹا کو صرف بدنام کرنے کے لیے تیسے چالیس لاکھ رپیہ ڈیمانڈ کرتے ہیں حالانکہ مالٹا میں ایک روپے کا بھی کرنا ہوتا ہے جب آپ کو پاسپرٹ سمیشن کی ایمیل آتی ہے وہاں سے ٹھیک ہے تو آپ نے ابو دہبی جانا ہوتا ہے یہاں سے ابو دہبی جا کے خود آپ نے وہ پاسپرٹ جو ان سے اپنا سمیٹ کروانا ہوتا ہے سمیٹ کروانے کے بعد وہ آپ کو رسپونس دیتی ہیں وہ ان فیکٹ فری ٹکٹ بھی آپ کو بھیجتی ہیں آپ کو ویزا ایک روپے آپ سے چارج نہیں کرتی ٹھیک ہے آپ نے صرف اور صرف سمپل سا پروسیجر ہے اس میں کوئی لمبی روکٹ سائنس نہیں ہے اس میں کوئی کچھ نہیں ہے آپ ایزیلی کسی بھی ملک کا ور پرمٹ اپلائے کر سکتے ہیں آپ ڈپلومہ لازمی کریں اگر آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں آپ بیچلر کے آپ کے فائننشل کرائیز ہیں جسے آپ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ ذہین ہوتے ہیں وہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن فائننشل کرائیز فائننشل پرابلم کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں سکتے تو ان کے لیے حال ہے آپ ڈپلومہ کر لیں فری کالوجیز ہیں ڈپلومہ کرواتے ہیں آپ کوئی ڈپلومہ لے لیں کسی چیز میں سپیشلیزیشن کر لیں کوئی ہونر سیکھ لیں ٹھیک ہے اس بحاف پہ ان ملکوں میں کام کے لیے اپلائے کریں ویزا کے لیے اپلائے کریں اس کو ور پرمٹ میں آگے بھی کہا ہوں ور پرمٹ خریدو نہیں ور پرمٹ اپلائے کرو اپلائے کرو گے تو وہ فری مل لے گا جو تیس سے چانس لاکھ رپے کا آپ لوگوں نے خریدنا ہے بیس پندرہ سے بیس ہزار پے کی صرف آپ لوگ یورپ پہ کسی بھی ملک جو ور پرمٹ آپ کو دے رہے ہیں جس نے ور پرمٹ اوپن کیوں ہیں وہ آپ کو دے سکتا ہے بلکل فری ویزا بھی فری دے گا ٹکٹ بھی فری دے گا آپ کو رہائش کھانا بھی وہ دے گا ہو سکتا ہے کھانے بھی ہیں میں کچھ ہو کہ آپ کو ایک دو ٹائم کو خود کھانا ایک ٹائم کا کمپنی آپ کو دو رہائش کمپنی آپ کو دیتی ہے ٹھیک ہے یہ ایزی گیٹوے ہے یورپ اینٹر ہونے آپ کو ور پرمٹ ملتا ہے آپ کو ور پرمٹ کے بینیفٹس کافی زیر ہیں ایجنٹ جو ہوتے ہیں وہ ایزی ویر تلاش کرتے ہیں انہوں نے آپ کو صرف پساننا ہے اپنی باتوں میں اور کچھ بھی انہوں نے یہ کرنا تو بس یہی تا میرے آج کے یہ ٹاپک ہوپس ہو کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں کوئی بھی آپ لوگوں کا سوال ہو مجھے بتائیے گا میں آپ لوگوں کو رسپانس کروں گا آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ لگئی ہے جو گھنٹی کا گھنٹ اس کو لازمی دباہ لینا ہے داکہ میری آگے آنیوی ویڈیوز آپ تک ایزیلی پہنچتی رہیں تو ملوں گا نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ